سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان میں گیا تو دیکھا کہ بحلول محصوب اپنے دونوں پیروں کو ایک خودی ہوئی قبر میں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور مٹی سے کھیل رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم اس جگہ کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو اپنے ہمسائیوں کو تکلیف نہیں دیتے اور اگر میں ان سے گائب ہو جاتا ہوں تو میری قیبت نہیں کرتے اور زندوں میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں پھر میں نے ان سے کہا آپ بھوکے ہیں بیلون نے کہا نہیں میں نے ان سے کہا کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے بیلون نے کہا مجھے اس کی پروان نہیں ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح اس نے ہم کو حکم دیا ہے اور اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ ہم کو روزی دے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے